بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر جناب سپیکر جب بھی بجٹ پیش گیا جاتا ہے تو اپوزیشن کے بینچوں سے یہی تنقید ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ الفاظ کی ہیر پیر ہے اور حکومتی بینچے سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں ایک تاریخ رقم ہے کہ یہ غریب پرور بجٹ ہے اور بہت مضبط بجٹ پیش کیا گیا ہے لیکن جناب سپیکر بطور قبائل میں اس بجٹ کو نہ غریب پرور بجٹ کے سکتا ہوں کیونکہ قبائل یا ازلاک آپ کو پتا ہے مرجر ہوئی ہے دو تین سال پہلے اور قبائل کے ساتھ مرجر کے وقت وعدے ہوئے تھے کہ جو ادھر پولیٹیکل انتظامیہ کی معاشی دیشتگردی ہوئی تھی ستر سال اور جو دیشتگردی اور میلٹنسی ہوئی تھی اس کے بدلے قبائل میں ہم سالانہ سو ارب روپے خرچ کریں گے اور ایک امید دلائی گئی تھی جناب سپیکر دو تین سال سے ہمیں اسی فلور پہ بجٹ پیش ہوتا رہا ہے ایک روایتی طریقے سے کہ جب بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس علاقے کیلئے جو بجٹ میں مختص رقم ہے اور وہ خرچ کرتے ہیں تو یہ ایک جمہوری آگدار کے مناسبت سے کہ وہاں کے منتخب نمائندے کو بھی اعتماد میں لیا جائے کہ ادھر کیا اس کس مد میں ہو اور کس چیز کیلئے ضروری ہے کہ ادھر اس کی پوری آزالہ ہو لیکن جناب سپیکر ہمیں بلکل اس چیز میں اعتماد میں نہیں لیا جاتا یہ تو خیر ہر دفعہ ریفیڈ ہوا ہے کہ یہ رب وہ سو بیلین کیوں نہیں مل لہے یہی اپوزیشن جماعتیں جب دوسرے صوبوں میں تھی اور ہماری تحریک انصاب کی حکومت تھی تو انہی پارٹیوں نے اپنا شیر نہیں دیا وفاق کو وفاق نے حد تلوسہ کوشش کی جتنا ہو سکتا تھا ہمیں بجٹ صوبے کو دیا گیا قبائل کیلئے اور اس سے بھی بہت مذبت پیشرفت ہوئی قبائل ازلا میں اور جناب سپیکر جناب سپیکر بلاؤل صاحب یہ انٹرفیر کر رہے ہیں اس کو نہیں کرنا چاہیے جیسا نہ کرے بلاؤل صاحب جناب سپیکر یہ ہم کوئی بیگ نہیں مانگ رہے ہیں قبائل اور قبائل کسی بھی پاکستانی شہری سے نہ خودداری میں نہ غیرت میں نہ قربانی میں کسی لحاظ سے بھی کم نہیں ہے ہم نہ صوبوں سے فنڈ مانگتے ہیں اور نہ ہم وفاق سے بیگ مانگتے ہیں ابھی جو یہ کٹ پدلی حکومت نے ہمارے بجٹ پہ جو کٹ لگایا ہے تو اس کی ہم بطور قبائل اور قبائل ازلا میں بھی شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور بطور ایک الیکٹڈ میمبر میں اسی فلور سے اسی فلور کے وساطت سے اس کو کنڈیم کرتا ہوں شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں نہ یہ شباز شریف کے باپ کے پیسے ہیں اور نہ یہ اس کی فائنانس منسٹر ہمیں جیب سے دے رہے ہیں جتنا ایک شیری کا انیف سی ایوارڈ میں ایک صوبے کے شیری کیلئے لوکیٹ ہوتا جاتا ہے تو یہ قبائل کیلئے بھی اسی فارمولے کے تحت میڈم آپ میڈم آپ بیٹ جائیں آپ بیٹ جائیں آپ بیٹ جائیں جناب سپیکر یہ آپ کو سننا پڑے گا میڈم میڈم یہ آپ کو سننا پڑے گا دیکھو نہ ہم زرداری کے نہ ہم زرداری لوٹے کی ایک روپے کی ہم اس کو احسان مندے میڈم بیٹ جائیں آپ پلیز میں یہ آپ بدماشی نہ کریں میڈم بیٹ جائیں آپ ایک قورت کیلئے سر سر ہم ہم یہ پہلی دپا دیکھ رہے ہیں کہ قورت ہم پہ بدماشی کر رہا ہے سر یہ سر جو ایک پاکستانی شہری اور ایک صوبے کے لیے این ایف سی اوارڈ کے تحت جو شیئر مل جاتا ہے ہمیں نہ صوبے سے سوال کرنا ہے نہ بیک مانگنا ہے اور نہ وفاق سے بطور پاکستانی شیئری ہمیں بھی اسی فارمولے کے تحت رقبے اور آبادی کے لحاظ سے ہمیں اپنا شیئر دیا جائے ابھی سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ صحت کاٹ کو بھی بند کر دیا گیا ہے تو یہ ایک اور امتیازی سلوک ہے نہ ہم اس فیصلے کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے صحت کاٹ کو بند کریں کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا یہ میں آپ کی آپ کا بھی باپ بھی نہیں کر سکتا میڈام 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 اگر چیئر کریں میڈام میڈام چیئر کو اڈریس کریں میڈام چیئر کو اڈریس کریں پلیز یہ آپ کی باپ کی مالیت ہے میڈام چیئر کو اڈریس کریں پلیز یہ آپ کی باپ کا پیسہ نہیں آپ کا باپ بھی نہیں بند کر سکتا اس کو میڈام چیئر کو اڈریس کریں پلیز میڈم کسی کے باپ کا نام نہیں آپ چیئر کو اڈریس کریں آپ بیٹھ جائیں میڈم آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ بیٹھ جائیں شفیق صاحب چیئر کو اڈریس کریں آپ بھی جناب سپیکر صحت کارڈ بھی بند کر دیا گیا میں ابھی اسی فلور سے ہمارے ادھر قبائل یا ازلا سے مشہران بھی ہے ہمارا انور زیب خان ہے ہمارے سے عمر میں بھی بپڑا ہے پارٹی کا بھی ہے اور ہم اس کے ہر فیصلے کو مان لیتے ہیں لیکن انور زیب خان میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب تک یہ ہمارا صحت کارڈ بحال نہ ہو جب ہمارا جب تک الوکیشن مکمل نہ ہو جو صوبے نے ڈیمانڈ کیا ہے تو انور زیب خان ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس بجٹ کے پاس کرنے کا ہم حصہ نہیں بنیں گے اور واک آٹ کر لیں گے جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہیے جناب سپیکر بجٹ تجاویز پہ میں آتا ہوں کبائلی ازلا کبائلی ازلا جو ہے شفیق صاحب آپ کا کافی ٹائم آپ نے لے لیا ہے نہیں سر میرا ٹائم اس نے ضائع کر دیا ابھی وینڈ اپ کر لیں میں انٹرپشن ہوئی ہے سر میں اپنا ٹائم مکمل کروں گا لیکن ہر میمبر کی اس طرح ہم پھر ٹائم ضائع کریں گے اور وہ بھی بات نہیں کر سکیں گے سر میں اپنا ٹائم لوں گا بجٹ پہ بات کریں بجٹ پہ سر بات یہ ہے کہ کبائلی ازلا میں جو دیشتگردی کی وجہ سے ادھر کی سابق آدوار کی وجہ سے انیمپلائیمنٹ بوت پیگ پہ چلی گئی ہے سر ایمپلائیمنٹ جنریشن کے لیے ہمارے پاس اپنے مادینیات ہیں ادھر بارڈر ٹریٹ پہ تو بارڈر مارکیٹ ڈیولپمنٹ سے پہلے ہمارا بارڈر ٹریٹ کو بند کر دیا گیا ہمارے کبائل سارے سروں کا انحصار ٹریٹ اور انڈسٹی پر ہے اور اگر آپ ملک میں بھی سروی کریں تو اس ملک کے انڈسٹیل سٹیٹ میں ٹاپ انڈسٹیلسٹ کبائلیں اس ملک کے ٹریڈ مارکیٹ میں ٹاپ ٹریڈرز کبائلیں لیکن ہمیں وہ پیسیریٹی ادھر نہیں دے رہے جو اپنے علاقے میں ہمیں وہ انفرسٹرکچر دے دیں بلکہ یہاں تک کیا گیا ہے کہ مرجر کے وقت جو ٹیکس ایزیمشن دیا گیا تھا وہ بھی ہم سے درا کر دیا گیا ہے اور یہ لاہور کی اسوسییشن کی ماں پہ کر دیا گیا ہے سر جناب سپیکر ایک تو میڈم نے ہمارا وہ سارا ریدم خراب کر دیا جو ہم نے ایک بہت اچھی تجاویز بھی دماغ میں لائے تھے لیکن آخر میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بجٹ ایلوکیٹ ہوا ہے ایس ای ڈی پی ڈیولپمنٹ کے لیے تو میں ایجوکیشن پہ آ جاتا ہوں سر دو ازار انیس میں چین نئے سکول دیے گئے تھے میرے حلقے کو آج تک اس پہ کام شروع نہیں کیا جا سکا سر تعلیم کا جو حال ہو گیا ہے تو یہ سابق افاڑا کی ادوار کو ابھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ ادھر گورننس بھی اچھی تھی اور ادھر ڈیولپمنٹ بھی اچھی بہتر تھی